نحمدہو نسلی علی رسولیہ کریم اس وقت جو یہاں پر ہم موجود ہیں جو مسئلہ ظاہر سے بات ہیں ہمارے سامنے پیش آیا اس سے واقف ہی ہیں ہم سارے کے سارے میرے عموماً ذہن میں جب اس دن بھی یہاں سے فون آیا اور اتلہ ملے اس معاملے کی تو ذہن میں یہی بات آئی کہ ماشاءاللہ سے ہر چیز کا یہاں پر احتمام ہو رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا احتمام، دعائیں ہر چیز ہونے کے بعد اور پھر اس طرح کے مسئلے بار مرتبہ پیش آتے ہیں اس سے آدمی کو کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا اور کوئی قصر ہم نے نیکی اور عبادت کی لائن سے نہیں چھوڑی یا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ایسی نہیں جو ہم نے نا پڑھی ہو اور پھر اس کے بعد اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو بندہ کبھی کبھی ذرا سا ان چیزوں کو لے کر مایوس سا ہو جاتا ہے تو اس کے تعلق سے میں ایک بات سب سے پہلے ذکر کر دوں کہ اگر ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اس کے باوجود اگر اس طرح کے معاملات اور حادثات اور پریشانیاں پیش آ جائیں تو اس موقع کے اوپر ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پریشانیاں جو دیتے ہیں وہ حضراتِ انبیاءِ کرام کو ملتی ہیں نبیوں کو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے پھر یہ پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح ترتیب ہوا جو شخص اللہ کے جتنا نزدیک ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی آدمائشیں بھی سخت ہو جاتی ہیں تو بندے کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے یہ قرآنِ پاک کے اندر بھی اللہ نے ایک جگہ ہی رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور جنت کے اتنے اونچے اونچے درجات میں جو داخل کرے گا ویسے ہی نہیں مل جاتی وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے اس کو آدمائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں کے وہ درجات دیتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی ہمارے ساتھ میں آتھا کوئی ناگہانی پریشانی پیش آ رہی ہے تو یہ کوئی پریشان ہونے والی ایسی بات نہیں ہے بندہ یہ سوچے کہ یہ تو نبیوں کے ساتھ میں رہا ہے تو ہماری کیا اوقات ہیں انبیاء کرام کے سامنے جب حضرات انبیاء کرام ہمارے خود حضور علیہ السلام چلیں اوروں کا تو چھوڑیں حضور کی زندگی لے لیں آپ کی اولادیں ہیں چار بیٹیاں تین بیٹے ان تین بیٹوں میں سے تینوں کا انتقال ہو گیا اور حضور کی گود میں سانس توڑا سب نے ایک صاحب زادہ حضرت عبراہیم ان کے جب پندرہ مہینے کہتے صرف کتنا چھوٹا سا بچہ کتنا معصوم سا بچہ حضور کی گود میں اور ان موقع کے اوپر ان کا آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا عِبْرَاہِمَ بیٹے کے تیرے جانے کا ہمیں بڑا غم ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ بِهِ رَبُّنَا لیکن اللہ کی مرضی اگر یہی ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب حضور سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا حضور سے زیادہ چہیتہ کوئی نہیں ہو سکتا ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارہ کوئی نہیں ہو سکتا وہاں پہ جب ان کی تین تین بچے تین تین اولادیں ان کی گود میں سے دم توڑ کر کے چلی گئیں آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا ان کا اور ہمارے یہاں تو خالی ہمیں ہمارے گھر والے رشتہ دار ہیں وہاں پہ تو کافر تانے دینے لگے تھے حضور کو کہ محمد اور ان کا دین تو مٹ جائے گا کیونکہ ان کی نسل جس سے آگے بڑھتی ہے کوئی ہے ہی نہیں ان کے یہاں نرینہ اولاد تو ان کا دین ان کی نسل ان کی تعلیمات کیسے آگے بڑھیں گی تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی سنا برداشت کیا سب کچھ کیا بتانا کیا تھا اصل بتانا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اصل ہیں ہماری آخرت کی زندگی ہم لوگ نہ ہیں یہاں پر بس ایک یہ سمجھیں کہ ایجزام ہال کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایجزام چل رہا ہے ہمارا اب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو ذرا سا آسان سا سوال دے کر آجما لیتے ہیں کبھی کبھی کسی کو تھوڑا بھاری ایجزام ہو جاتا ہے ہیں ہم سارے کے سارے ایجزام میں اور اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا بھاری ایجزام لے رہے ہیں تو دنیا میں اگر ایجزام نہ تھوڑا بھاری پرچہ بنائے اور پھر کوئی اسے صحیح لکھ دے تو وہ نمبر بھی اتنی زیادہ دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اگر ہمارا تھوڑا سخت امتحان لے رہے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کی مرضی پر کھرے اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ نے چاہاں نمبرات بھی آخرت کے اتنی ملیں گے تو یہ چیز ہمارے لئے بڑی تسلی کیا ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب ہمارا معاملہ آخرت سے چل رہا ہے جب ان کے ساتھ یہ بھائی زبیر کے ساتھ حادثہ ہوا یہ بیچارے پریشان ہو کر کے آئے انہوں نے یہ سب باتیں اپنی پریشانی رکھی تو اس وقت میں نے ان کو یہی بات سمجھائی میں نے کہا بھائی ہم لوگ سب امتحان گاہ میں ہیں اب دعائیں وظیفے ساری چیز ہوتی ہیں لیکن اللہ کی مرضی اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے نہیں دیتا جسے چاہتا ہے اللہ دونوں دے دیتا ہے جسے چاہے گا دونوں بھی نہیں دے گا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے رب سے مایوس ہو جائیں کیونکہ ہمیں جڑ کے اسی رب سے رہنا ہے اسی در سے ہمیں جڑے رہنا ہے اب اللہ کی مرضی اللہ دے دیتا ہے تو بہت شکر کی بات ہے اور اگر حافیت سے نہیں مل پارا تب بھی صبر کریں اور اطاعت ہر حال میں اللہ کی کرتے رہے تو اگر یہ صفت رہے گی تو انشاءاللہ پھر کامیابی کامیابی ہے اسی طرح دوسری چیز کہ اگر بچے کی ولادت ہو یہ حدیث ہم نے پہلے بھی ان کے موقع پر سنائی تھی کہ وہ ماں باپ کی سفارش کا ذریعہ بنتا ہے اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ وہ شاید جب ہوگا کہ جب وہ سانس لے زندہ رہے کہ اگر وہ نوبت نہیں آئی تو پتہ نہیں وہ فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث سنا ہوں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کے جو الفاظ ہیں اَسْسِقْتُ يَجُرُّ عَبَوَيْهِ حضور نے فرمایا جو بچہ نا تمام ہو نا تمام بچہ یعنی وہ بچہ کے جو پیدا ہوا اور زندہ تو تھائی نہیں وہ حضور نے فرمایا سفت ہو سفت کا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے وہ بچہ کہلاتا ہے جس کے آزا نہ ہوں مکمل تیار نہ ہوا تو حضور نے فرمایا اگر وہ بچہ بھی ہوگا اور وہ رخصت ہو جاتا ہے اور وہ صحیح سے دنیا میں نہیں آ پاتا تو فرمایا يَجُرُّ عَبَوَيْهِ فِي الْجَنَّةِ وہ اپنی ناپ سے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا کیچ کر کے تو یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بھی وہاں پر اللہ کے یہاں پر اتنا بڑا ذخیرہ آخرت بنے گا تو ہم لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ یہاں گھرانے میں سب چیزوں کا احتمام ہو رہا ہے تو اصل خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لئے باقی اب اگر کہیں پر اللہ تعالی آدمائش لے رہے ہیں امتحان لے رہے ہیں تو دیکھیں یہ تو اصول ہم نے سنے ہی ہے نا کہ ہمیشہ سنیئے یہ بات کہ جو اللہ کے جتنا نزدیک ہوگا امتحان بھی اتنا سخت ہوگا تو اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم امتحان کے لئے تیار بھی رہے ہیں کیونکہ پھر اس کا جو انام اللہ کے یہاں ملے گا حضور نے فرمایا کہ اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ بندہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے تو آپ دنیا میں پھر ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتے اگر اتنے انام تھا وہاں کی پریشانی ہوگا تو انشاءاللہ یہ ساری نعمتیں ساری فضیلتیں انہیں چاہا حاصل ہوں گی بس اللہ تعالی صبر ہمت اور اپنے فیصلوں پر رضا نصیب فرما دے اور آگے کے لئے بھی اللہ تعالی آسانی کا مرحلہ فرمائے اور سب کو اللہ تعالی زندگی میں ہر طرح کی آزمائی چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو یا زندگی کی ہو یا موت کے بعد کی ہو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما کے رکھے دیں وقت تنگ ہے چونکہ ابھی نماز کا بھی وقت ہے انشاءاللہ اتنی باتیں عرض کر دیں اللہ تعالی آسان فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین لیا منی بہتا ہے تکرے دی منی امنا کھاں تکتاری ماشا لو اللہ حافظ